السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ہاؤس کنسٹرکشن میں سٹپس جو ہے اس میں آج کا ہمارا جو سٹپ ہے اس میں ہم نے یہاں کو دیکھ رہا ہوگا یہاں کچھ نہیں ہے تو بیسکلی ہم نے یہاں پر جو برک ورک یا برک میسنری کا کام کیا ہوا تھا فاؤنڈیشن سے تقریباً چار فٹ تک اس کے بعد جو سٹپس ہے اس میں پلند بیم ہمارا آ رہا تھا اور اب ہم نے ڈی پی سی کا کام کیا ہوا یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ڈی پی سی ہے ڈی پی سی ہے ڈی پی سی ہے تو پلند بیم کے بعد جو اگلا سٹپ ہوتا ہے وہ ڈی پی سی کا ہوتا ہے بیسکلی جو پلند بیم ہے وہ بھی ایک قسم سی ڈی پی سی ہی ہے لیکن احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ چونکہ کنکریڈ بھی پورس ہے تو اس لئے جو ہمیڈیٹی ہے جو پانی کے وہ ان پورس کے اندر سے اوپر آکے وال کو ڈسٹرپ کر سکتا ہے اس لئے آپ لوگ کو اس کی اوپر بھی ڈی پی سی کرنے چاہیے تو ہم نے یہاں پر ڈی پی سی کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اب اس کی اوپر جو وال کا کام ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے یہاں پر اگر آپ خود دیکھ رہا ہو جو ہمارا ایکسٹیریر وال ہے اس کا کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے ڈی پی سی کی بارے میں میری ایک اور ویڈیو ہے کہ ڈی پی سی کی امپورٹنس کیا ہے اور کس طرح سے کرنا چاہیے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب گھروں کے اندر دو قسم کے ڈی پی سیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے دو قسم کے ڈی پی سیز یہ ہوتے ہیں کہ ایک تو ہمارے جنرل جو گھر ہے اس کا ڈی پی سی ہے جو کہ پلنٹ بیم کے اوپر آتا ہے دوسرا جو ڈی پی سی ہے وہ ہمارا اس سیٹ پہ آئے گا ٹھیک ہے یہاں پر جو وال بنے گا بیسیکلی وہ کار پورچ لیول ڈاؤن ہوتا ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ اگر ہمارا گھر کیا فرش لیول ہے تو کار پورچ اس سی ڈیٹ فوٹ یعنی 1.5 فٹ نیچے ہوگا ٹھیک ہے تو ہمارا جو ڈی پی سی ایک ہوگی وہ ایک ڈی پی سی اس لیول پر آئے گی ٹھیک ہے وہ بیسیکلی ایکسٹیریر والز کیلئے ہوگی جو ہمارا کار پورچ ہے اس کے لیول کیلئے ہوگی جو دوسری ڈی پی سی ہے جو آپ کو سامنے ابھی نظر آ رہی ہے یہ ہمارے ڈی پی سی ہے اس کیلئے وال کیلئے جو سنٹرل وال ہے اس کیلئے ٹھیک ہے اور یہ ڈی پی سی ہمارے بیسیکلی گر کیلئے ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس کی اپورٹنس تو یہی ہے بیسیکلی کہ ہم ڈیمپ کو گر کے اندر ڈیمپ جو ہے وہ یعنی کی بیسیکلی پانی ہی ہے کہ پانی ہے وہ ہمارے والز میں نہ آ سکے ٹھیک ہے نیچے سے سیپ ہو کے اوپر نہ آئے ٹھیک ہے تو اوپر نہ آنے سے ہی روکنے کے لئے ہم ڈی پی سی کرتے ہیں اب یہاں پر اگر آپ کو دیکھ رہا ہوں یہ دیکھئے تو یہاں پر اس والز کے اوپر ہمارے جو پلنٹ بیم کا ایک تک سیکشن ہے جو کہ ایک فٹ کا ہے یہ ایک فٹ کا تک سیکشن ہم نے آلڈی بنا دیا ہے تو جو ڈیمپ ہے وہ یہاں رک جائے گا لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ کنگریٹ ہے پورس ہے تو چانسز ہے کہ یہ اوپر آ جائے اس پوریسٹی کو ختم کرنے کے لئے ہم اس کے اوپر ڈی پی سی کرتے ہیں ڈی پی سی میں جو ہے یہ پلاسٹک شیٹ ہے اور ساتھ میں جو ہے بچومینس کوٹ ہے ٹھیک ہے تو آج کا سٹپ ہے ڈی پی سی پلس اس کا جو ایکسٹیئر وال ہے وہ انشاءاللہ آگے سٹپس میں افسر ڈسکس کروں گا کی وینڈوز پر کیسے لگاتے ہیں وینڈوز سیلز کیسے لگاتے ہیں اور ڈور سیلز ڈور لینٹل بیمز کیسے لگاتے ہیں انشاءاللہ وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے تینکیو تینکیو